ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کل آپ نے انسٹر درام اور ٹک ٹاک پر اس قسم کی ہائی کوالٹی ویڈیوز تو ضرور دیکھی ہوں گی ان ویڈیوز کی اس کوالٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جس وجہ سے ایسی ویڈیوز پر ملیاز میں ویوز آتے ہیں تو اگر آپ بھی جلدی کسی سوشل میڈیا پلیٹفارم پر وائرل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنی لوگ کوالٹی کی ویڈیوز کی جگہ اس قسم کی ہائی ریزولیشن 4K HDR کوالٹی کی ویڈیوز بنائیں اس کے علاوہ یہ سرویسز آپ مختلف فری لانسنگ پلیٹفارم پر بے کر بھی ایک اچھی پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں سو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا کہ کیسے آپ بھی ایک نارمل کوالٹی کی ویڈیو کو اس طرح کی ایک آئی کوالٹی ویڈیو میں کنوائٹ کر سکتے ہو اور وہ بھی بالکل فری اس کام کے لیے میں کیپ کٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ کو یوز کرنے لگاؤں کیپ کٹ اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں میں یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں یہ سارا کام آپ کو موبائل پر کرنا سکھاؤں گا اور وہ بھی بالکل آسان طریقے سے تو چلیئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ ایپ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یا نیو پروجیکٹ پر کلک کر کے اپنی ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں اگزیمپل کے لیے میں اس ویڈیو کو یوز کرنے لگاؤں ابھی ہماری ویڈیو سلیکٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں سے وارٹر مارک کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد یا نیچے آپ نے ایفیکٹس والے بٹن پر کلک کرنا ہے ابھی آپ کے سامنے بہت سارے ایفیکٹس آ جائیں گے مگر آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے بی اینڈ ڈبلیو سکیچ اب اس ایفیکٹس کو سلیکٹ کر لیں اس کے بعد اس ایفیکٹس کو پوری ویڈیو پر اپلائے کر دیں اب دوبارہ آپ نے ایفیکٹس والے سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں سرچ کرنا ہے بلر ایفیکٹ اب اس ایفیکٹس کو سلیکٹ کر لیں اس کے بعد اس کو بھی پوری ویڈیو پر اپلائے کر دیں اب اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لینا ہے ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب باری آتی ہے نیکس سٹیپ کی یہاں سے آپ نے اس بیک والے بٹن پر کلک کر کے دوبارہ اپنے ویڈیو پروجیکٹ میں آ جانا ہے اب یہاں آپ نے اس بلیک انڈ وائٹ سکیچ والے ایفیکٹس کو سلیکٹ کر کے ادھر نیچے ریپلیس ایفیکٹ والے آپشن کو چوز کرنا ہے اب ہم اس کی جگہ ایک اور ایفیکٹ لگا دیں گے یہاں سارچ میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے نیون اب اس ایفیکٹ کو سلیکٹ کر لیں ابھی ہمارے نیون ایفیکٹ پوری ویڈیو پر اپلائے ہو چکا ہے اب آپ نے اس ویڈیو کلپ کو بھی ایکسپورٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لینا ہے ابھی ہمارے دو سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی باری آتی ہمارے فائنل سٹیپ کی یہاں سے آپ نے دوبارہ بیک والے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو پروجیکٹ میں آ جانا ہے اور ان دونوں ایفیکٹس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے دونوں ایفیکٹس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں نیچے آپ نے اور لے والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اب یہاں پہلے والی جو بلیک این وائٹ سکیچ والی ویڈیو ہے اسے اوپن کر لیں اس کے بعد اس کو فل سکرین پر ایڈجیسٹ کر دیں اس کے بعد یہاں نیچے اس بلینڈ والے آپشن پر کلک کر دیں اس کے بعد ان میں سے آپ نے اس برن والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اب یہاں سے آپ اس کو کم یا زیادہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنی ویڈیو کے حساب سے ایڈجیسٹ کرنا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں بلیک کلر زیادہ ہے تو یہاں اس کی اوپسٹی کم ہی رکھیں اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو ویڈیو کے کلرز خراب ہو جائیں گے ویسے زیادہ تر ویڈیوز میں اس کو 40 سے 50 تک آپ رکھ سکتے ہیں اچھے ریزرٹس کے لیے اس کے بعد دوبارہ اور لے والے آپشن پر کلک کر کے نیون والی ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں اور اپنی سکرین پر اسے بھی ایڈجیسٹ کر دیں اس کے بعد بلینڈ والے آپشن پر کلک کر دیں اس بار آپ نے یہاں لاسٹ میں ڈاج والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اب یہاں اس کو بھی ویڈیو کے اکارڈنگ ایڈجیسٹ کر دیں ویسے بیس ریزرٹس کے لیے آپ اسے 80 سے 100 تک ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ابھی ہماری ویڈیو میں کافی اچھی چینجز آ گئی ہیں مگر ابھی آپ نے یہاں ایک کام اور کرنا ہے جس سے ہماری ویڈیو کی کوالٹی اور زیادہ بہتر ہوگی آپ نے دوبارہ اور لے والے آپشن پر کلک کر کے یہاں سٹاک ویڈیوز والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں یہ جو بلیک ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اب اس ویڈیو کو بھی پوری سکرین پر ایڈجیسٹ کر دیں اب بلینڈ والے آپشن پر کلک کر کے اور لے کو سلیکٹ کر لیں اب اس اوپسٹی کو آپ نے 10 سے لے کر 30 تک ہی ایڈجیسٹ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کو لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں بھی بلیک کلر مسنگ ہو تو اس کو لگانے کے بعد وہ کلر بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ہمارا ورک کمپلیٹ ہو گیا لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو اور زیادہ پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایڈجیسٹ والے آپشن میں جا کر سیچوریشن کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے ویڈیو کے کلرز تیز کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے اس شرپنس والے آپشن پر کلک کر کے اس کو 100 تک ایڈجیسٹ کر دیں ابھی اس ویڈیو کی کوالٹی اور بھی انکریز ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس ویڈیو کے بیفور اور آفٹر ریزیٹس دکھاتا ہوں اس سے آپ کو صحیح طریقے سے آئیڈیا ہوگا فائنل ریزیٹس دیکھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نئے نئے ائی ٹولز کو اور آن لائن ارننگ میتڈز کو بڑی آسانی سے سیکھ پائیں گے اور اس آئیٹی کی فیلڈ میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے جو کہ کوئی بھی یوٹیوبہ آپ کو اتنے آسان طریقے سے نہیں سکھائے گا موسیقی